شکار در شکو کیانی نیو چینل میں آپ کا سواگت ہے شیونی شہر میں ایک بار پھر سے لوگوں نے بھوکم کا تیج جھڑکہ محسوس کیا رات نو سے سوہ نو کے بیچ بارہ پتر شکروباری چوک اور انیس تھانوں پر لوگوں نے تیج آواج کے ساتھ بھوکم کا جھڑکہ محسوس کیا حالانکہ اس جھڑکے سے کسی طرح کی کوئی حانی نہیں ہوئی بیٹے کچھ سالوں سے شیونی شہر میں بھوکم کے تیج جھڑکے محسوس کیا جا رہے ہیں جس سے لوگوں میں بھے کا ماہول بنا ہوا تھا موسمی بھاگ نے اس کی وجہ بارش بتائی تھی لگ وقت ایک سال کے بعد سومار 11 ستمبر کو دھمجرسیب آواز کو لوگوں نے محسوس کیا جس سے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے موسمی بھاگ نے پھر سے ایک بار بتایا کہ اس شیطر کی زمینوں کے اندر چٹانے الگ طرح کی ہیں یہ چٹانے چونے کی ہیں پانی کے کارن ان چٹانوں میں سکڑن آ جاتی ہے اور یہ دھس جاتی ہے اسی وجہ سے سیونی شیطر میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے جاتے ہیں یہ ابھی بتایا گیا کہ آنے والے گھنٹوں میں بھی اس طرح کی کمپن محسوس کیے جا سکتی ہے سیونی سے راجکمار پانڈے کی ریپورٹ کل رات میں بھوکم کا جھٹکا جیسا محسوس ہوا تھا کہ آپ نے کچھ محسوس کی تو یہ ایک ہی جھٹکا آیا تھا لگ بھاگ سمجھ کتنا ہوگا نو بچ کے تیرہ منٹ میں اچھا اچھا اس کے پہلے بھی مطلب کافی یہ قریب قریب لگ بھاگ ایک سال کے بعد سے پھر سے یہ جھٹکے محسوس کی جا رہا ہے ہم کچھٹے تھے بلاسٹیں نہیں تھے چلی تھی کہ دھنی بھاگ